اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ چینل تلاش حق ہے اس میں آج ہم آپ کو پاکستان کے مولوی کا جو اسلام ہے اس کا تھوڑا عینہ دکھائیں گے اور جرمنی میں پورے یورپ میں جو غیر مسلموں کی حکومت ہے اس کا موازنہ کریں گے پاکستان کا جو مولوی ہے اس کے اسلام کا نعرہ تو ہے یہ لا اقراف الدین دین میں جبر نہیں ہے مگر وہ دین میں جبر کرتا ہے اپنے ہی بنیادی اصول سے منحرف ہو کر خلاہ ورزی کر کے مہد اپنے نفس کی خاطر یہ اس عید کی خلاہ ورزی کرتے ہوئے دین میں جبر کرتا ہے پاکستان میں جو احمدی ہیں یا گھر مسلم ہیں کرسچن ہیں ان کو ان کے فوت ہونے کے بعد بھی دفن ہونے کے لیے اپنے قبرستان میں اجازت نہیں دیتا اور اس دیاتی کے پیچھے جو ہے وہ ملنگ کا فتوہ ہوتا ہے عوام الناس ملنگ کی بات مانتے ہیں ان کو گہرے مسائل کا نہیں پتا ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ ملن جو ہے وہ اصل اسلام کا ٹھیکے دار ہے وہ ہی جانتا ہے حالانکہ ملنگ خود جاہل ہے وہ اپنے مذہب کی بنیادی تعلیم کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اس طرح کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ان کی حکومت تھی پھر مکہ میں ان کی حکومت آئی انہوں نے نہ مشرق کو کبھی وہاں رہنے سے منع کیا ہے نہ ہی غیر مسلم کو وہاں یہودیوں کو یا عیسائیوں کو وہاں منع کیا ہے حکومت کے قانون کے تحت وہاں وہ امن میں رہے ہیں لیکن پاکستان کا جو ملنہ ہے وہ اس کا اپنا مذہب ہے اپنی سوچ ہے وہ اس کے مذہب کی تعلیم نہیں ہے کیونکہ مذہب تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ دین میں جبرنی کرنا جو بھی مذہب کو اختیار کرے اور آپ کے حکومت اگر آپ کی ہے تو اس کے قوائد کا اگر وہ اتابیداری کرتا ہے تو اس کو پورے حقوق حاصل ہونے چاہیے لیکن پاکستان میں زندہ لوگوں کو جو احمدی ہیں ان کو قتل کرنے کا فتوہ ملنہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم ہم کسی احمدی کو قتل کروگے تو جنت میں جاؤ گا سیدھے اسی طرح کی یہ وارداتیں ہوتی ہیں لیکن حکومت وقت بھی کوئی خاص وجہ نہیں دیتی اس پر قاتل کو قانون بھی کوئی خاص حضار نہیں دیتا گونگلوں سے مٹی جو ہے وہ تاری جاتی ہے بس یہ اس کو کافی سمجھتے ہیں اس کے براکس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جرمن میں احمدیوں کو پورے انسانی حقوق حاصل ہیں اگر کوئی احمدی فوت ہو جائے تو باعث طریقہ سے مقامی جو شرعت وہ اپنے جرمن کے ساتھ تیہ کرتے ہیں ہر ایک اپنی مذہبی ازادی ہے مذہبی بنانے کی ازادی ہے عباد کرنے کی ازادی ہے بعض طریقے سے اس کے بعد ہم آپ کو ایک جرمن میں قبرستان کی بھی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے کہ یہ قبرستان ہے یہ جرمنوں کا ہے اس میں عیسائی دفن ہے اکثریت اس میں اگر یہاں کا رہنے والا کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو وہ قانون کے مطابق اس کو بخوشی حق حاصل ہے کہ وہ وہاں دفن کرے اور اپنا جو اس کا نام لکھے اور وہ اس کی خود حفاظت کے ذمہ داری کرتے ہیں تو اب ہم آپ کو قبرستان لے چلتے ہیں اور پھر آپ کو قبرستان کی ویڈیو بھی دکھاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ناظرین یہ قبرستان ہے یہ جرمنی میں پیز بادن شہر میں یہ قبرستان ہے اس قبرستان میں ہر قوم کا مرتدفن ہے ہر مذہب کا مرتدفن ہے یہ ہم پر ڈوگ کو آنے کی یاد نہیں ہے صرف انسان اندر جا سکتے ہیں یہ ان کی قبریں ہیں کس طرح انہوں نے ترتیب کے ساتھ ہر ایک حق دیا ہوا ہے یہ دائیں بائیں ان کی قبریں ہیں یہ قطوے بھی ان پر لگے ہوئے ہیں جس کا بھی ہے وہ پڑھا جاتا ہے نہ تھی انتظام کے ساتھ انہوں نے یہاں انتظام کیا ہوا ہے بلا تمید مذہب ملت کوئی اعلان وغیرہ ہو تو اس بورڈ پر لگا دیتے ہیں تو ورنہ یہ قبریں آپ جو دیکھ رہے ہیں اور اس میں یہ بچوں کی قبریں چھوٹے بچوں کی اس میں ایک ہماری بچی بھی دفن ہے سات آٹھ سال سے تو اس پا بھی نام لکھا ہوا ہے اور وہ یہاں بغیر کسی تمیز کے کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یہاں بچوں کو دفنانے کی جانست ہے بڑھوں کو دفنانے کی جانست ہے تو یہ آپ کو بتانا مقصود تھا کہ یہاں پر انسانید کے ناتے سلوک ہوتا ہے کسی مذہب کی وجہ سے نہیں ہوتا تو یہ جو بلدن سامنے نظر آ رہی ہے اس میں جنازہ لاکہ رکھا جاتا ہے اور اپنے عقیدے کے مطابق ہر ایک کو پڑھنے کی جانست بلدن آپ کو بتانا مقصود تھا کہ اگر پاکستان ہوتا تو وہ پوچھتے آپ کا مذہب کیا ہے لیکن یہاں پر مذہب نہیں پوچھا جاتا بلکہ اس کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں رہتے ہیں ان کو ان کا حق ہے تو اس طرح پھر اس کا حق ادا کیا جاتا ہے ہر ایک کا جو بچہ ہو یا بڑا ہو یہ جاظبہ محمود رانا آپ دیکھ رہے ہیں یہ احمدی بچی تھی اور چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی تو یہاں اس کو دفنا دیا گیا تو یہ ہے ان کا سلوک ہم لوگوں کے ساتھ ہم جو نہ یہاں کے مستقر رہنے والے ہیں ہم ان کے ملک میں آکر رہے ہیں اور انہوں نے ہر قسم کے حقوق جو ہے وہ دیئے ہوئے ہیں یہ دیکھو کیسا خوبصورت پور لگے ہوئے ہیں سپائی ہے یہ بلنگ ہے یہ بہت لمبا چوڑا قبر سان ہے وہ دور تھا آپ کو نظر آئے گا ہر قبر پر ان کے قطبے لگے ہوئے ہیں تاریخ وفات تو یہ ان کا کیسا خوبصورت انتظام ہے اور یہاں کے رہنے والوں کو نہ مرنے کا فکر ہے نہ جینے کا کہ پورے حقوق ان کو دیئے جاتے ہیں کوئی مولوی یہاں پہ فتوے نہیں لگا سکتا تو یہ ہے مذہبی ازادی اس کو کہتے ہیں مذہبی ازادی تو یہ آپ کو بتانا مقصود تھا کہ آپ وہاں پر ہمارے جو اپرانے دفن شدہ ہیں ان پہ کتبے پہ اگر ان کا نام لکھا ہوا ہے احمد لکھا ہوا ہے محمد لکھا ہوا ہے یا صحابی لکھا ہوا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق وہ ان کو مٹا دیتے ہیں ان کتبوں کو گرا دیتے ہیں ان قبروں کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو لے کر یہاں پر سب کی زد کی جاتی ہے تو یہ آپ کو معلومات پچھانی تھی یہ بزرگ آ رہے ہیں اسی طرح لوگ آتے آ جاتے ہیں اپنے اپنوں پیاروں کی قبروں پر دعا کر چلے جاتے ہیں تو یہ ہے فرق غیر مسلم حکومت کا مسلمانوں کے ساتھ سلوک اور پاکستان میں دیکھ لیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اقرار کرتے ہیں لا الہ محمد رسول اللہ ان کے ساتھ بھی ان کا وہ مانتے ہی نہیں کہ ہم تمہارا کلمہ مانتے نہیں ہیں یہ ظلم کی انتہا ہے اگر یہ دعائیں عرش تک پہنچ گئیں تو پھر ان مولویوں کے لئے مشکل ہو جائے گا یہاں رہنا اللہ کا عذاب جو ہے وہ نزدیک معلوم ہوتا ہے کیونکہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے مولویوں اللہ اللہ تعالی ہم سا پڑھ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ